بسم اللہ الرحمن الرحیم ناؤد علی مظہر العجائب تجد ہو آون اللہ کا فی النوائب کلوہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی الہی پر خلوص محنت و انسرام قبول فرما بانیان و معاونین عرقین انجمندی توفیقات خیری چیز آفا فرما خدایہ اس عظیم تر عبادت سواب مجلس ازا گریہ و بقا نظور و حدایہ و تفیل چہاردہ معصومین بانیان دے مرہومین تک پہنچا الہی حاضرین سامین دے کبیرہ و صغیرہ و نحما فرما خدایہ اس بستی دے جتنے محبان مرہومین جا چکے جمعہ دے بخشش فرما بیمارانو بحق زین العبا شفائ قلی اتا فرما خداوندہ بیوارسانو وارس ازا قامل الخلق تولاد اتا فرما وطن عزیز دی محافظت فرما سنی شیعنو اتفاق اتا فرما بقیت اللہ العظم شہنشہ معظم امام قائم دا جلدی زہو فرما قبولیت واسطیک صلوات امام قائم دا جلدی زہو فرما امام قائم دا جلدی زہو فرما بسم اللہ ان البنتا رحمت بلند صلوات حاضرین و سامین سادات موہنین میرے بزرگان بہت قابل احترام میرے سنی شیع سہوان عدیان کائناتی چون واحد دین دین مصطفیٰ ہے جس اچھ عورد ترے درجے بنا کے مرد نسبت عزت زیادہ عورت انگیتی گئی بیٹی بیوی ماں یعنی درجے بنا کے عورد عزت ودھائی گئی اس دوریچ میرے پیغمبر نے عورت دی زد دنیا دسیئے جس دوریچ عورت نوں باعث ننگوار سمجھے جارے ہیں زندہ بیٹیاں درگور کرندہ رواج بندے باعث حد تک بیٹی نوں سمجھ رہے ہیں پڑوسی نوں خبر نہیں ہوں دیں دیں ساڑھے گردی جمی رات دی جمی رات دی اندھیرش دفنا دیتی جنہ دیاں بچ گئی ہیں کھڑان دے وہاں جنگلہ چلے جا رہے ہیں باپ گڑا کھوڑ رہے ہیں بیٹی پچھ رہی ہیں بابا کس واسطے بیٹا تیرے کھڑن واسطے گڑا کھوڑ گئے بیٹا اسی چھ بیٹھو بیٹی پیو تے اتماد کر کے گڑے چھ بیٹھ رہی ہے اکھا بند کرو بیٹی اکھا بند کیتی ہے اپنے ہتھا نال منع مٹی زندہ بیٹی تو پا دیتی ہے ایسے گندے محول اچھ میرے پیغمبر آکے دنیا ندسے خبردار دھی تحمت بن کے نہیں آئی رحمت بہت شکر اللہ بڑے حد سلامت بیٹی دی عزت پیغمبر نے دنیا ندسیے لا تقتلو اولادکم من خشیت ملاک خبردار تنگی رزق تولاد قتل نہ کریں جڑا خالق ہے وہ ہی رازق ہے جڑا پیدا کر دے اور رزق دا سمیدہ دہشتگردی دنیا ندہ پرابلم ہے پوری دنیا پریشان ہے دہشتگردہ کوئی مخصوص مذہب نہیں ہے معاشر دی شدت یا مذہب دی شدت دہشتگرد پیدا کر دے ورلڈ وائیڈ میٹنگ ہو رہی ہے ٹھنک ٹنک لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں سلوشن کی یہ دہشتگردہ اندہ حل کر دو کوئی ادھا جی شوٹ کر دے ہو کوئی ادھا کٹھے کر کے بم بلاست کرو کوئی ادھا ورلڈ وائیڈ تھی قانون پاس کرو دہشتگرد جتھے نظر آوے کوئی شوٹ کر دے ہو اس تے کوئی کیس پرشان ہو یہ خیر مسلم ہو لے اسا کہ سلوشن میرے کو لے قتل کیسے مسئلہ حل نہیں اگر آپ خوتے میں حل دسنا دہشتگردی ختم ہو جائے گی ہاں بول ہو سکے ایک چیزی زمانت میں دینا دہشتگرد ختم ہو جائے گی میں لکھ دینا کی زمانت چاہیے دیئے ہو سکے تُس ہی زمانت میں دو دنیا دے کسے کونے دے کسے دی بیٹی انپڑ نہ روے بہت شکریہ بائیں تُس ہی گرانٹی دیو مہربانی اور ہی دنیا تے کوئی بیٹی بغیر تعلیم دے نہ روے میں لکھ دینا دہشتگرد ختم ہو جائے گی بیٹی تھی تعلیم نال دہشتگردہ کی تعلق ہوں سکے ہمیں مسلمانیں دے نبی دے کلیہ پڑے ہیں قانون دیتا ہے کہ اولاد دی پہلی درسگاہ مان دی جھولی آئے بہت شکریہ سمجھ نہیں ہے اسے کہ میں سمجھانا ہے ایک بیٹی پڑھا دیو سلجھا دیو ایک جنرنیشن سیف ہو جائے گا ایک نسل ایک خاندان محفوظ ہو جائے آمنالہ ایک خاندان محفوظ ہو جائے کس طرح اسے کہ بیٹی پڑھ لے کے کل ماں بڑھیں گے اولادی تربیت کرے گی اس دیجئے اولیچ پتر و دھیانگے اسے کہ تُسی بیٹی سلجھاؤ آمنالہ نسل سلجھے گی اللہ اکبر اٹک سویٹ ہے میرے سامنے اسے کہ میں لکھ دینا پڑی لکھی مان دی جھولی جوں یزید نہیں جمعیں گا صدقے بھائی صدقے بھائی اللہ کوڑے حد سلام اللہ کوڑے حد سلام بہت شکریہ بہت شکریہ ماندہ کردار یا علیہ ماں دی تربیت معاشرے جی بہت اہم کردار ماں سلج گئی معاشرہ سلج گیا اور کتنی یا بازمت ماں ہے جس دے پتر در نام ابباس بہت شکریہ بہت شکریہ آج دی مجلس پاک منصوب ہے باوفا دی مادر پاک سین پاک ام البنین تک سلوات بھیجو سلام اللہ سلی علی محمد میں پہلا جمعہ کھاں عزت مادر ابباس تے پھر جملے تے میں اندازہ نہ کتنی دیر میں جناب دی سمہ خراشی کرنی کون ہے ابباس تی ماں ہٹکا لے جیڑے سعیدان دے گھار آور تو پہلے فاطمہ ہوئے اللہ 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 اکبر کوئی خریدار بیٹھوئے گا میں سب کے دیرہ سعداد گھار آور تو پہلے فاطمہ ہو ہے مادر ابباس صناب ام اراز نے ای خاندیان دیا مستورات کس طریقے نالکی میں پہنچیا اراز اراز رہے گا نہیں کو جان سکے گا اے خدا دیراز رہنے اللہ اکبر اس گھر جناب فضا سلام اللہ لہ نوکرانی بن کے آئی سیدہ اسنو ماں صدی ہے میں جملہ کھا بھئی نوکرانیوں کے ماں صدوانہ ہو رہے ماں کے کنی صدوانہ اللہ مہربانی سارے بولو ہے دری میں صدقے ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موت بھی آئی ہے تو وسیعت کرے گی اس میں وعدہ کر تو میرے بعد شادی نہیں کرے گا جی ہر عورت ہے مزاج نیچر میں جا رہی ہوں دنیا تو وعدہ کر تو میرے بعد شادی نہیں کرے گا کون ہے ابباز دی ماں جس نو خود بنت مصطفیہ وسیعت اچھ لکھے یا علی میرے بعد شادی کرو اللہ انتخاب سیدہ دا نام ہے امال بنی مادن اسمت حجاب قدرت امی ابی ہاں مادر حسن ہے جس نو وسیعت منتخب کر جا اس حسن دا نام ہے مادر ابباز اور کتنا عزاز ہے اس بیٹے نو کہ جس دی ماں امال بنی تربیت مربی ابباز آئے جس مدر سے پڑھ کے ابباز شہن شاہ باوفا بنے اس درس گاد امال بنی اللہ ہوا کون برابری کرے گا کائنات دیا مسطور آئے کس جورت ہے جناب امال بنین دے ہم پہ اللہ کھلو چند مسطورات کائنات چونیدہ نے اوہ آسی اور مریم انہو چون جناب مریم سلام اللہ علیہ عزاز بطول آلمین دی مسطورات دی سیدہ اور ملکہ مادر حسین لیکن جناب سیدہ دو بعد دنیا دی تمام مسطورات جو بلند مادر حسین یعنی بغیر شہر دے بطول بیٹے جناب عیسیٰ جیسے دی مادر لیکن میں ممبر تصابت کر سکنا مادر عیسیٰ ہو کے بھی عباس دی مادر مقابلہ نہیں کر سہبان علم و فکر بیٹے کوئی خریدار ہوئے گا اس جملے میں جناب تک پہنچا ہوں جناب مریم سلام اللہ علیہ حال بیٹا جناب عیسیٰ علیہ سلام اپنے دور دا نبی بطول دا بیٹا ہو کے بھی زہرہ دے گیار میں بیٹے دے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا میرے پہنچان تو پہلے پہنچے بھئی تو نہیں میرے بہت شکریہ ایدری آلی اتنی باعظمت ماں بطول ماں دا بیٹا ہو کے میرا قائم ظہور کرے گا اپنے دور دا حسین بن کے آئے گا میرا قائم بیت اللہ دی چھتے میرے مام دنیا سمجھانا تقدم یابنی یابن مریم مریم کے بیٹے آگے بڑھو نماز پڑھو نا 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 میں زہرہ دے بیٹے کے کھڑا ہوں میری مجال نہیں کون ہے مادر عباس مریم بطول نا بیٹا ہو کے میرے دور دے حجت قائم دے سامنے زہرہ دے پتر کے نہیں کھلوتا اے عزاز غازی دی مان ہوئے میری سین پتر ان تربیت کیتی ہے حسین دے سامنے بہ حکم امام جرنیل بن کے کھلوتا ہے اللہ اللہ میں صد کیا فقط دی حجت دے سامنے اگر کسی دا بیٹا کھلوتا ہے تو مل بنی پھر اپنی مرضی نہ نہیں بھوک میں امام اللہ حکم جناب سیدہ خاتون قیام دی خاص گاری تو ہی دن وال ملیقت العرب سین پاک خدیجت القبرہ صلوات اللہ علیہ ایک صلوات جو اللہ حمد جس دا اسلام قیام تک مکروز رہے گا انہ دی خاص گاری ذات مصطفیٰ ان وال مادر یا پاس کون ہیں جس ترہ ہستیاں خاص گاری بازدن وال وسیعت سیدہ خواہش علی مرتضی آئے 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 پیغام جناب عقیل لے کے جا رہے ہیں اتنی بازمت مستور غازی دیما فرمارے نے عقیل بھائی جی یا علی فرمی میں چاہنا وہ عرب دیس بہادر خاندان ہوئے بمطابق وسیعت سیدہ میں شادی کرنا چاہنا اس دی آغوشی چون اللہ من حسین دا ناصر بیٹا تا مددگار بیٹا چاہیے اللہ اللہ مہربانی مہربانی لگی لگی کیوں آگے جناب عقیل اس واسطے کے علم انصاب مہربانی یعنی جناب عقیل ویق بندے دی ٹور دست دینے ایک خاندان کہڑا ہے ایدہ پیو دادہ کہڑا ہے ایدہ ٹور کہڑے قبیلے نہ مہربانی ایکسپرٹ نے شجریں انصاب دینے جی خاندان جان دینے نسلے اور شجریں جان دیں علماء تو جی لکھی اس واسطے اعتراض نہیں طلب علم سے چھوٹے چھوٹے ذاکرہ مظلوم لیکن معاف کرنا میرے ذہن اس بات انصاب نہیں اختلاف نہیں انکار بھی نہیں لیکن میرے ذہن اس نسلے قبول کیوں نہیں کیوں اکھن علی ہے میں اٹکی جملہ کھاں تیرے دل چدو آنے مہربانی بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی یاد 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 مہربانی بھائی محلک مالک کے اشتر پوچھ رہا ہے یا علی کتنے مارے ہیں فرمایا سو صرف حطرہ کی بہت مولا متقیان فرمایا کی مطلب ہو سکے جی میرے کول عمرے نے نائنٹی نائن ایک کم سو آج کدی ایک ہور مار جاندہ علی فرما دینے مالک تیرے تیمہ نے امیر نہیں آئی خبردار اٹھ تیدید بیعتکار میرے ید اللہ ہاتھ پھر حط رکھ کلمہ ویلائے دوبارہ پڑھ تو خرج ہو چکے جناب مالک کے اشتر دی فضیلت دا میری ذاکری جس تو بڑھتا جملہ نہیں ہے کون ہے مالک کے اشتر جی دبارے مولا متقیان فرما آنا ید اللہ میں علی اللہ دہتھا و مالک و یدی مالک میرا ہے اے ہے ولایت دراز اے ہے پل سراز مولا غلطی ہوگی یہ فرمائے تو نہیں جانتا اللہ نے میری ذات و راز ذات بنائی ہے بندہ جی ڈا وڈا وی ہوئے میں علی دی زندگی دے ایک لمحے دی برابری دا سوچنا برابری کرنا نہیں سوچنا دیرہ السلام تکھارے تہیدی دیو بہت کی تھی یا علی حسین اللہ صدقہ مالک فرمایا مالک توں ہے میں آپشن رکھے پھر واپسی دا اور اندہ تے میں بھی دروازہ بند کر رہا مولا راز کی فرمایا میں تے راز سناؤں تیرے کلوی تلوارے میرے ہو میں بندے مارے ہیں تو بھی مارے ہیں لیکن فرقے تیریاں میں میری کارخانہ قدرت جوائے ہیں فرمایا تو تلوار چلا یہ جیڑ آگیا ہے تو زیبہ کر دیتا ہے واللہ زی نفسی بے یدہی میں نزادی کا سمجھے زاد تاجہ ولایت میں لیجے سارتے رکھے میری تلوار چل دیئے ملک الموت بھی رفتار نہیں پکڑ سکتا پچھے پچھے ہوں دے ملک الموت میری یوں تلوار موجز نمائے کافر مشرک دی گردن تے چل کے اس دنیا پشتا مچو مطالعہ کر دی ستمی پشت وچوی کو سڑا محب ہوئے میری تلوار چل دی اللہ حکم اللہ حکم بھئی جدی تلوار شجریں جان دیئے مہربانی بیٹھا اللہ حکم جدی تلوار شجریں نصب جان دیئے وہ فرما رہے ہیں کیا بھائی؟ نہیں 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 اس ہر واسدے درست چھوڑ رہے ہیں اس دور واسدے بات کر رہے ہیں انہاں دا قول انہاں دا ہر فیل تعمیر معاشر ہے خصوصاً ینگ جنریشن واسدے پیغام آئی فرما پرپوزل بھیجنا ہے تھے آپ نہیں بھیجنا کسے بزرگ انواں ہیں مہربانی 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 اے ہے آل محمد گھردہ خانوم فرق ہونا چاہیے محب اہل بیعت دو جے چاہیے بہت شکریہ پھر میں بہادر خاندام دی بہادر عورت نہیں بہادر خاندام دی عورت ہوئے چونکہ مولے متقیان دے خطب ہے امیر المومنین وارث ممبر سلونی فرمان دے عورت مرد فضیلتان عورت نقص مردی صفات عورت نقص مثلا مرد بہادر ٹھیک ہے عورت بزدر ٹھیک ہے بولے سفر تو زنال کرنا ہے میں بڑا لمبا سفر کرنا تو جلدی کرنی ہے تو میرا جلدی پہنڈا مکہ عورت کنجوز ٹھیک ہے مرد سخی ٹھیک ہے عورت سخی اچھی نہیں مرد اجزو ان کے ساری ہونے چاہیے تھے عورت متقبر ہونے چاہیے تھے تکبر مرد ہیچ نہیں ہونا چاہیے تھے متقبر عورت ہوئے کیوں اینے ہر کے اسے نمون نہ لائے بہت شکریہ بہاتری اے مرد اجاز ہے بزدل عورت نے بزدل ہونا چاہیے تھے آئے آئے مجلس علیہ و جا رہی ہوئے گی میں انہوں نے کنائے ناڑی جملہ کھڑ لگا تُسے مہربانی کرنی ہے میں پرچے دبا جاؤں اللہ حافظ تے جنہ دے مرد بزدل ہونا انہوں نے عورتا آپ باہر نکڑا آئے آئے اللہ حالی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ ملکہ بولو حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ بہاتر خاندان دیور فرمیدن شہ انشاء میں جاننا مدینے تُو پن میل دور ایک خاندان ایک قبیل آباد ہے عرب دا پہک بڑا بہاتر فرمیدن نا بنو کلا جاؤ جناب اکیلو فرم بڑھے نے بھائی فرمیدن جاؤ میرے واسطے رشتہ طلب کرو جناب اکیل ٹوٹ دے ٹوٹ دے بنو کلاب دا سردار جناب حزام یہ جناب عباس دے نانا نے سردار قبیل ہے دستک دیتی ہے جناب حزام بائر مکلا ایک وقت اچھ دو تاثر چیرے تھے کدھی پریشان ہو دیں کدھی خوش ہو دیں جناب اکیلو اس قرآن کے فرمیدن میں اہمان نام دے رہاں دیں یا خوش ہو یا پریشان ہو وہ ساکتے ہیں میں آپ سمجھ نہیں آرہی میں خوش ہو ہوں یا پریشان ہو میرے بوئے تھے او آئے جڑا قدی کس ہل ٹور کے گئے آئے 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 سید البدہہ دا فرزند قلید بردار کعبہ دا بیٹا خاندان بنو حاشم دا چشمو چلا خیر ہے فرمائے دیں ہاں خیریت ہے تو میں نے حکم کرنا ہی فرمائے نہیں غرزان لے ٹوردے سونے لگتے ہیں رواجے بنو کلا بالخصوص حرب اور بنو کلا دا رواجے ترے دن مہمان و مہمان رکھن گئے کوئی غرز نہیں پوچھ نہیں پوری خدمت کرنی تیسرے دن خدمت کرنے والا شایانے شانتے نہیں ساڑھی اوقات اتنی ہیں اے فرزند ابو طالب حکم کیتا جائے کیوں تشریف فرماؤ فرمائے دن میں چاہنا توڑے خاندان دیں کوئی بیٹی دا رشتہ میرے خاندانی جو انبلیوی بل کس واسطے فرمائے دنے ویسے میرے تو چھوٹے نے تو انج میرے بھی امام نے مہربانی بھائی یعنی لوگ فلہندیو بھائی علی ابن ابو طالب حیران ہو کہ دے داماد مصطفیٰ فرمائے دن ہاں ایڈ 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 ایموٹی اثر بائر آگیا آسمان علموکر کے دن قدی سوچیا بھی نہیں میرے اتنے مقدر ہوں گے مصطفیٰ داماد میرا داماد بڑھے گا آسمان علموکر کے دن میرے اللہ تیری لکھ حمد میرے گھار او آ رہے ہے جڑھا تیرے گھار آیا آئے مہربانی 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 فرمائے دنے بائشہ اجازت ہوئے تمہیں پچھلا ہاں پردے جا کے اپنی بیٹی تو فرمائے دن ہاں این شریعت مطابق اے میں اس دور دی بات کر رہے ہیں آنٹے کالے جس دور ایچ بندے بیٹی نو تحمد سمجھ دینے زندہ درگور کر دینے اس دور ایچ بھی سرکار ابباس دا نانا فرمائے دن میں بیٹی کو لپوچھ لہاں آیا سمامہ نام زوجہ حضام دا جناب امال بنین دی والدہ دا جناب سرکار باوفا دی نانی دا نام سمامہ سمامہ جی بادشاہ فرمائے دن تنپتے ساڑے مہمان خانے تیسرا دن کون ہے شرم علیہ نظرہ جھکا کے دن اسی قدی نے بکھا ساڑے مہمان خانے کون مردہ فرمائے دن سلطانِ عرب و عجمدہ لختے جگرے رشتہ طلب کرنا ہے تم بیٹی کو لپوچھو ماد ہی دے سارتے ہاتھ رکھے بیٹا رشتہ آیا خاندانِ بنوہا شمد اسے کہا اماں جو فیصلہ کرو گے میں نے قبول لے لیکن یہ خواب سونا نہ چاہنی ہے تیسری رات مسلسل اماں میں نے خواب آ رہا ہے آسمان تو ترہ ستارے ایک چند ٹوٹ کے میری جولی کیا آیا جی جی اماں میں چند نوسیلن اللہ فرمائے پھر اصحاب دی تابعیر ساڑے دروازے تیار ترہ باراتہ اٹھیاں نہیں سعیدہ اندھے گھروں بنوہا شمد جنہ دی دولی موڑی آتے چاہ کے لے گا جناب سیدہ واسطے مولو متقیان دی بارات ملیقت العرب واسطے رسول خدا دی بارات امالونین واسطے جناب علی دی بارات لولی چاہ کے بنوہا شمدی انتلواران دی سائے تلے کنیزان دے درود دیئے چھاما میں چھ مادر عباس دی ڈولی مدینے آئی دہلیز عصمت تباہر پہلا دن دولندہ شہزادی ڈولی جو بول کے رکو منتل لہو کسی کنی سنے آنے شہزادی کوئی گل کر رہی ہے اکوری درود آواز مٹھا کرو بھئی شہزادی کوئی گل کر رہی ہے ڈولی رکھی گئی فرمیدن پردہ ہٹاؤ میں پیدل جانتا نہیں شہزادی سامنے دہلیز گھردے اندر اس گھردی قانونیں رہی تھے فرمیدن نہیں منتل سی اتھلا ہو حکم شہزادی دا کنیزاں پردے ہٹائے پھلندیاں پتیاں تھے اکباس دی ماتو دہلیز سیداتے جا کے سر رکھا چم چم کے پیدلے دروازہ زہرادہ گوا رہی میں پیر نہیں رکھیا میں سر رکھا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی میں مالکن بن کے نہیں نوکرانی ہوں میں وعدہ کرنیاں اتھے میں بھی نوکری کرنگی میری اولاد بھی نوکری صدقے 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 پہلا قدم دہلیز سیداتے اندر آئے اور عجیب بات لکھی موررخین روندہ سبابے سین وی سنٹر ہی نہیں ٹور رہے دیوارہ تے ہاتھ رہے کیا مشہدہ دی فرمے وفات حرف آگئے کسے اس جگہ تے میرا قدم نہ لگے جیتے حسین دیماغ دا قدم میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا شہنشاہ مولا متقیان دے سامنے پہلے دن ہاتھ مرنے میرے کل نہیں تھی ٹورن ہوئے گا میرے حجر وقرہ بنا دی میں نوکرانی بن کے رہنا چاہتا ہوں فاطمہ کر کے لی بلان دے نے شبیر سجی ویہ دین قدی کھبے اوئی نام بابے دے موچ نکل رہے ہیں دہیاں رون دیاں ہوئے کہ فرمے دے نائی دے با دیدہ نام فاطمہ نہیں عمل بنین رکھا گیا بیٹھو کی ماں پھر عمل بنین کر کے بلان لگ پہ چار شابان آیا کون ہے عمل بنین آئے 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 خالق اور مخلوق دے درمیان وفا دے قرآن دے نزول دی جڑی سبب بن جائے سنام عمل بنین وفا قرآن دا نازل ہویا سین پاک دے دروازے تے دستہ کوئی کون اما اجازت ہوئے میں آلیاں میری مان دی دعا آگئی ہے مسلط تڑب کے رنی فرمے نا آلیاں اجازتہ نوکرہ کو نہیں لئی دیاں میں انتے نوکرانی بن کے ہیں آؤ بسم اللہ آؤ تو اڑی اما دی دعا آگئی اس دنیا شہزادی آئی ہیں اما صرف دو منٹ واس تھے اسی بھائی نو مان دے حجر چلے جائیے اسی ایک وسیعت پوری کرنے ہین لفزی جنے لفزیں تے رون دیو یقینا قبولیتے روحانیتے مجلسی جھر بندے دیائے نکلے گی ایک دن دا ابباس امل بنین چایا اسمتہ لے حتھان تے وفادہ قرآن رکھیا دینے ہی دھوارڈا آج لو یا قل لیلو آفرین مائی آفرین مائی ہی دھوارڈا آج لو یا قل لیلو جناب سیدہ زہرہ دے بعد بی بی پاک سکی بیٹی ہو کے مان دے مسلط نہیں کروں گی لیکن میں پورے وسوک نال پاڑ رہا تھا آج بہنہ ابباس مچاہ کے مان دے مسلط لاکھ لے جائے مان دے حتھان دہ سیتہ چولاک کھان یا غلافہ کھان وفاد قرآن رکھے بے تن کرایا گیا وڈی بینڈ سجا بازو چمیان چھوٹی بینڈ کبا بازو چمیان جڑے ماتمی بیٹھی ہو بھئی سجے کان نالالی مولا کے پیادی لے ابباس امہ زہرہ سلام دے دیا امہ پیادی آ میں ایک ہتھنال مسلطے اوکھا سلائی کی برہا میں صدقے میں صدقے میرے سیتے چولاں دلاج رکھی یا میرے تاجر دی با امہ پیادی آئی میں نماز شابش تن منگے ہی اب ساتھ میرے تحجت ہی تن منگ دی رہی ہو ایک چاندی نہیں تھک دی دوجی چالے اوہ چاندی نہیں تھک دی ہو جم نماز دی ہو کہاتنے نا اتنے وجہ کی اتنے منٹہ تے فجر ہو جائے گی اتنے وجہ کی اتنے منٹہ تے زہر ہو جائے گی قسم با خدا ٹکا لے ہو بطول نیدھیاں وقت تقسیم کی دیاں میری سینہ دی ویکھن کل سون اوہ میرا وقت نہیں ہو گیا چاندہ اوہ میں نے دی نوا دیا جی پانچ منٹہ ہینڈ نے تھوڑا جا میں چاندہ لما میں تکیر ہوگا پانچ پتروں نہیں شالے کی دھی ضرور ہوگی بھیرامد شگن بہنا منان دیا بھیرامد یہ خوشنیاں بہنا منان دیا وقت گزر دا رہے چار سال جناب عباس ہوئے میں چھوڑا میں قریب ہوں تفصیل نال پڑاں گھنٹیاں دے مذہب ایک دن سین پاک عمل بنین فرما بہن فیصہ جاؤ میرے عباس انہوں کو ماں بلایا ایک گل دستی جناب عباس اکثر ماں کو لی ہوں دے حجرِ عالیہ جا کے ملکِ حبش پہ پیغام پہنچایا جناب عباس پیغام سن کے اٹھ پہ بہنہ نال ٹوریاں دروازہ عمل بنین تک دو بہنہ نال آئیں اتھے کھلو کہ میری سینہ دل ہے عباس جاؤ اممہ پاک دی گل سنو تے لیکنے گل یاد رکھیں جت تک تو نہیں آمنا سیاں تھکھ لو تیری قسم میں تیرے بغیر سنگار چمنا نہیں لگتا عباس تو جلدی آنے گا فرما ہاں شہدادیاں میں ہونے آئے چار سال دے عباس تُردے تُردے ماں دے مسئلے دے سا عباس کتے آؤ اممہ بہنہ کھول کون بہنہ اممہ زینب و کلسو فرما کھڑا ہو چار سال دے عباس کھڑا آج پہلی واری اتکالے عباس دے وے دیاں غازی دی ماں سارتو چادر لائے فرما سجا ہاتھ رکھ میرے کھولے والاں تھی چار سال دے عباس ہاتھ رکھ بھی تھا فرما چانہ تائیں میں نے قسم دے جیڑا بہنہ صدنا یہ صد لے آئی تن کسے نہیں دسیا وہ زہرہ مان دیا دیا نے تو نوبرانی مرحبا 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 وہ بطول مان دیا بیٹھیا تو میں کنیز مان دا پتر عباس ہوتا جھولیج بیٹھان دیا نے جی اممہ فرما پتہ یوں نے دا فرشتیاں تو پردے نبیاں تو پردہ کردے بیٹھا وہ اپنے پیو دے سامنے کے دیرے کیا پس اب باس چار سال ہو گئے ان تو وڑا ہو گئے بیٹھا آئے دے بار نہیں بیٹھا ایک ہدھ بنا میرا بطر دروازے دے اندر لوگ کرنی جاندے وہ تے پہوت کریم نے وہ تے بڑے لاج پال نے ست واری بھی اکھن ابباس بھرائے ایک بار بھی نہیں آکھنہ زینب ہے انہوں نے چہرے ہل نہیں بیٹھنا اے بیٹھا جڑا قرآن کھول کے پڑھ دیا نہیں وہ قرآن نے نہیں بیٹھ دیا قرآن نے اپنا چہرہ بکھا دیا نہیں بہت پردے دار نے بیٹھا ہے ابباس اپنے دوپڑیاں نال تیرے سارتے پاک بن دیا جی اممہ فرمائے کوئن ہی پاک بن دیا اممہ میں سمجھا نہیں رو گیا دین تیری قسمیں اپنیاں چادران دی تینے زمان نہ دین دیا آفرین آفرین بھائی او تیرے سارتے چادران راکھیا دی امنا چادران لگو الحمداللہ بھائی الحمداللہ بھائی میں صدقے وہاں بیٹھا ہو بہا آنے ہی کونیوں پاک بن دیا او تین بھرکیاں دا زمانت بنا دی انگلیاں تو پکڑ کے تین ٹور دیا لیا یہ مفرمائے بالکل او تیرے بہاں نے ٹور نہ سکے دیا بس بیٹھائی دے بعد انہوں نے چیرے علی بھائی جتے اولاد زہراد قدموں اتھے تیرہ سارتے حجرے دے باہر رہے گا کوئی شہگل کرنی انہوں نے سارا پتہ کون نے کی آیا کیوں مانگا چار سال ابباس رو رہے فرمائے ٹھیک ہے ماں آج دے بعد میں نہیں آکھے تیرے منجڑے چار سال بہنہ ساتھ لیا ہاں فرمائے میں ماں فی لے دے آنگی ٹھیک ہے ماں شیعہ ماں دیجی ہو لی جو جی ساتھ کھول لی او دی بادت ہوئی کیسے ملے دیجی چار سال ابباس ماتمیوں اور آقین انجمن ماتمی بانی نے اس مجلس دے چار سال ابباس ماں دے مسلط دو قدم پیچھے اٹھکے دے لے اممہ پیچھے لے چار سال دی ماں فی تولے دے آج میں تیرے نالوادہ پہ کرنا آج دے بعد میں نہیں آخنا زینب بہنے اممہ ایک دن آبنے دوں آخنا زینب بہنے آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی تو فی آخنے ساتھ لے اممہ میں ناسد ساتھ فرمائے ٹھیک چلو بیٹا آج ماندہ سبق پہلا یاد کرو تھوڑا آواز زیادہ ہو سکتے جی تھوڑا آواز زیادہ میرے بار نہیں چلو بیٹا آج ماندہ سبق یاد کرو بہنہ چونہ لین اتار سر تو امامہ اتار میں مسلح تیتا کی بات پڑھ رہی ہوں دھوکتے چلا جاؤں جت تک میں تصویح پڑھ رہی ہوں آج ماندہ پہلا سبق دھوکتے کھلوتے اکھاں بس رہی ہیں کدی سجا پہ عربباس جانگے کدی خبا رو رو کے پیدا بہنہ نہیں حسینہ نہیں بھیرا نہیں وہ سردار میں بھیرا نہیں حسینہ نہیں اکھاں بس رہی ہیں بھیرا نہیں سردار میں اس منظر تے پہئیے مولا مشکل کش آدے نگاہ دھوکتے ہیں کھلوتیاں بیکھیانے علی نہیں رکھے امد بنین مسلح تے علی نہیں بولے بندہ شیعہ ہوتی میں آئے سنا علی ٹردے ٹردے ہوتھے ہیں اندھے تھے چار سال روندہ بھی یہی سبق بھی یاد کر دائی قدی سجا پہل جاندائی قدی خبا دائی بہنہ نہیں سینہ نے چھک دے چھک دے علی پتر دے ساتھے چھکے نے پوزہ دے کیا دن سبق بادی یاد کریں اوہ اتنی دیر قدی نے کھلو اوہ جن تو کھلوایا ہے سبق مقام میری زینب تھک بھئی آفرین آفرین بھئی اللہ تعالی باد انشاءاللہ پترہ نے زندگی ہوئے بھئی بہن سبقی عمار سبق مقام میری زینب تھک بھئی بابیدہ حکمان کے آج عباس تیور بدل گئی آگے بابیدہ چار سال لٹوڑ دائی لگ دائی جوان آ رہے ہیں آج عباس تیور بدل گئی آج چیرہ زمین آلی بہنہ انتظار آگے معمول آئی آلیہ حد کر دی آئی اب باس بھاجی کہ بہنہ کو کل سوم حد کر دی بسم اللہ میرا بیر میں چاہو بہنہ آج سیزادیاں دے آتو تھی رہے ہیں آج نہ حق چاہ رہے ہیں نہ سر چاہ رہے ہیں پہلی واری آلی آباس نور دیاں ویخ رہے ہیں دوزار نور مٹی تے بیٹھے چیرہ مبارک آزی تے برابر آئی اس مطالح حد چیرے تے تلے رکھے قبلت بہنہ آئینہ ایتھو مٹھا چم کیا دینے ویخ نا میں تیری بہنہ آئینہ آباس میں دست نا کس روائے آج بدہ لگے دوزی بطول مان دی آج میں نوکرانی مان دا پترہ گلب ای پا کدھی سبق کی سکھائے نہیں فرمائے میں اما دست میں نوکرانی دا پترہ چار کدھی انہی ساڑے گھارا ہوئے کدھی انہی آکھ ایک بہن سکھ سکھ بد دی آئی اٹھائی رج دی گر آگ کاروان توحید کاروان کربلا ویدیہ کرن جتنیا مخدرات اسمت باقی باچ چکے ساریا کبر نبی تک کافلہ کربلا حالا معامل سوار ہو گیا باقی مصدورات واپس آت آدھر آتا ہی جس سے جناب امال بنین اوکھیاں چڑھ دیا ویکھیاں نلی دیا دیا میں تربیت پڑ رہا بی بی پاک دی تربیت کیا اس پہلی درس کا دہ اثر کتنا ہی ابباوز زندگی پہلی باری اوکھیاں چڑھ دیا ویکھیاں تسی حیران اوکھیاں چڑھ دیا بھاہمیں چڑھ دیا جو قدیمہ جس سے لے ماں حملہ تے بہن چکی آنے تے اعلان تراندہ نہیں ہویا تے میری سین بھلایا ابباس جی امام بیٹا ایک بھر میری گل سون تربیت کیا وفا کی بھلایا ماں حق بندے جنابی ابباس ماں لے پاس آنے تو اڑے سون ماحول دی قسم ابباس ماں گل سون کے ماں لے پاس نہیں آئے شہنشاہ حسین دے سامنے حت بند بادشاہ اجازت ہوئے امام دی گل سون حسین گھوڑے تو چھک گازی دا مت تھا چون کیا دا گریب بن اتنے باہر نہیں چوائی امام میں گریب ابباس میں اتنے باہر نہ چوائے جاؤ بسم اللہ ماں دی گل سنو تیز قدمان آل تور کے سامنے امام جیڑا حکم جلدی کرو امام جیڑا حکم سنو جلدی کرو پتردہ حد پکڑ کے کیوں جلدی تیل منکر کہتے میں جلدی نہیں میرا نہیں دیل نوکران دی وجہ سردار دی یہ تربیت ایمان دی پتردہ حد پکڑ کے قبر نبی تیاب قبر کس تی سید المرسل اندی میں کون ہوں فرمائے ایک ہتھرک نبی دی قبر تی ایک ہتھرک میرے سر تی اب باس امتی واس تی نبی دی قبر بھی قسم پتر سر بھی انہ دو مقدس جگہ تی ہتھرک میں قسم دی تی ٹر جاؤ اممہ حکم فرمائے وعدہ کر جت تک تو زندہ زینب دا برقہ سلام اممہ کیوں پریشان ہو فرمائے کی میں نہ پریشان ہو او پہ چھوڑ دیئے جنہت البقی ماں بھی قبر پہ روز نہیں جان پتہ ہی مہینہ مہینہ دیاریاں کر دیا جنہ یہ رات چند لیٹ نکل دائے پھر منتہ حسن دوسری میرے سجر آڑ سجر تو میرے کفر آڑ حباز تو میرے حلوی آ تو تلوان لے کے پر اے جنت البقی یہ بیتا قدی نہیں جان دی دی گل دی تجھ تیاری شروع کی تیر پڑ رات آ دو گئی میں پریشان میں ترہ واری یلیدی دی کل گئی میں کیا لیا اے ڈال لمبا سفر کے بنے گا جیڑی جنت البقی جان دیا گھبران دی مطمئن کے پیاد یممہ کی ہو یا سفر لمب ہے عباس نال نہیں میرا پتر نو بھیراؤ بہن نال نا صرف تیرا مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی علی دی ہی 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 اے میرے ہاتھ بنے نہیں میرا پتر انہ دی مان نہ تر رہی اما باد کر رہے تو سی صرف دعا کرو باد شان دی طرف پا بندی نہ لگ جائے تیرے پتر شباز دی پار کھل لے دنیا دی بے غیرت کٹھے ہو جائے میری کسے تک نہیں ہو اے پھر کافلہ کربلا آگیا مان دے سبق یاد کر دا اٹھائی سال اولاد زہراد اندر سکھائی منتہ منیان علی دی قدی عباس میرے گھار آوے ایک وار ہی میرے بیری آوے میرے اللہ میرے کل بیٹ کر کے کوئی شہ دا محرم نامی دفع شبیر دے قدمہ تے عباس ہتھ رکھے امل بنین دی تربیت میں پڑ رہا لڑنا نہیں تے مرند اجازت دے دیو مول لیتے ہتھ رک کہتے نہو نامی میرے آلم تیری اجازت میرے کل نہیں مولا ہر تو لے کے ہون تک سارے ہم تو سی نہیں ٹھو رہے آپ فرمائے میں ہی ٹھو رہے میں کن ٹھو رہے فرمائے تے انہو ٹھو رہے جی نہو پکڑ گئے آفرین تیری اجازت فہم میں علی ولی دا پترہ میں باب دی ولای دی قسم اب باس جڑی گھران جنگر مار کی جنگل سال دے باب آج آلی دے خیم دے بار آگ آیت پڑی یہ جی سوال پڑ دے انہما یوری فرمائے میں بلن علی مان دی نہیں اب آس جی آلی اندر آ نا فرمائے کی میں اندر آم حد مگ گئی ہے کہ تیری حد دے آلی نوکران دی حد درواز دے تی میں کہو نا تس 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 ملائکہ تس حوران دی سجد آگ تس اپنے زمان دی بتون ہو تی اب آس تو کون ہے جی میں نوکران میں کنیز دا پتران اور میں چھ آب آس تو میرے پیودہ پترے اندر آ تیری مرجود تھے کھلو کی کو گل دوا دے جی تون نوکر میں شہزاد دی آگ کدی شہزاد دی آگ چار سال میں ہتھ تھے تن چاہیا ہے میری عجرت دے کی عجرت دے آگ میرا حکم میرے خیم چاہ ایتھے پہلی واری کون امل بنین اب باس دی بھی مشکل کچھ آگ پہلی وار اب مدین علمو کر رن ہے امم امل بنین امم پتر تے اکھی بڑھ گئی امم اڈ میری مشکل گشائی کرو امم تُس ہی اندر نہیں جانا اپنے زمانے دی بطول پہ یادی میرا حکم امم ہون کے کران اٹکال آج غازی دا جملہ نہیں مکہ مدینی آواز نہیں آیا رو رو کے پہ یادی مدینی او نا پوچھ امم تیری میں زہر ارش تُو میں منگ آئی تحج جج مرحبا مرحبا کونے کارو جی میری زینب آکھے میں صدقی او پہ اب سندر گیا اکھا باندھ امم فضا جی کر فرم ساری بی بی جلدی کرو میرے خیمے چاہو اج میرے ابباس میرے کل کچھ منگ چاہو ایک سووی مسلوران دا ہلکا ہر بی بی دی نگا ایک خان گازی کے منگ دا ابباس دیا خان باندھ فرم بسم اللہ منگ اج میرے من تن پوری ہوگئی شیر خدا پی شیر پتر بڑی جرت نال بولے آلیہ من موت دی جاتا علم آلیہ کے لفظ موت ابباس موچ نے کے لئے نشانیاں آلیہ دے چہر جھا گئی جھڑی یہ تو اٹھ یا دی اوک خی تے منگ شیر منگ یہ ایک بار یکھاں کھول تے میدان توڑ جا جیرے جمعی حسین تے مات عباس آکھ کھولی ایک سو بی مزدور دن برق لت آئی بار کھانگے حضرہ کیا دے میں نہیں نہ مارو رو کیا دی ترین دن بار کھول لہنے شمر نیز نال بر کے لہنے عباس ہڑی چادرہ اس وقت تک لے جب تک دو زند مرحبا 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 لہنے غازی دے پاک مر گئیا لیدی لاشوں کو رسیوں میں جھکڑے لیے پھرو سیدانی دوگار سے مکلتے ہی مر گئے وین کریے توڑے بہانے میں بھی رولیا قائم بادشاہ قبول فرمال حسین دی اممہ اس قوم ترہ فرمال بی بی پاک کوئی جرم نہیں ساتھ معاشر جرم سے تیرے پتران دے مہین پاک پونے دو سال دے بعد حسین بچا کے دین اسد حسین ترونجہ معاملہ چون ترہ بچا کے ایک سو بی مستور چون بارہ بچا چور اسی بچے چون نو یتی بچا مدینہ آئی جز عمد پتر سجاد فرمائے جا مدینہ سڑھی آمن دی تلا تا بشیر دین دی گر دو ای جدر میں مدینہ پونچیاں میں اعلان اعلان تا اللہ قد قد قتل الحسین مدینہ مدینہ علیہ مہر نبو سوار مار مدینہ مدینہ آئی دروازے دے سامنے بچہ کھڑو کیا دائدہ دی اعلان کرنا لہا گیا آئی دروازہ نہیں کھلا پر دے دے اندرو اک بار مستور دا آئی اعلان کرنا لاتے آکھ حسین مار آگ جی بی بی پاک میں آکھ فرمائے کوئی پتہ کربلا حسین آل عباس نامی بندہ بھی آئی آدھے میں پوچھے بی بی تسی کون واجی دا کیوں پوچھ دی ہو فرما اس دی ما امد بنی را میں صرف اتنا دس میرے پتر دے ہوندیاں کی زہراد پتر مار یا مشیر آدھے میں ادھے اپنی آکھ جو کہا کیا خیبی بھی پتر نگل نہ دیو دو پتر بن باز دن پہلے لگ تھے زہراد آدھے جدر میں شہادت یا باز خبر سڑھائیے نہ چھڑی نہ نہ مہین کی تے نہ بے ہوش ہوئی آج رون دی دو جس آن لین دی کہ نہ ہو سلائی غاز دی ماد آدھے دینے الحمدللہ میرا اللہ میری محنت پوری ہو گئی میری جولی دے پل زہراد پتران دے قربان ہو گئے میرا اللہ دی را لگ شکر میری قربان میری تُو قبول کی تی آج ادھے دے بعد میں خوش یعنی دور گئے یا خلوطے میں کھ بی بی پاک میں خلوطا فرمے میں مہا میرا ذہن مطمئن کر جاؤ تو دور جائے میرے صرف اتنا داز ہے میرے پتر ممار لالے بندے کے دمی دکھ لگے گا اس بندے دے شیعہ کے جملے دے آئے نہ کی تھی بشیرہ دے نو لکھ ہی تو نال آئے بشیرہ دے نئی بی میں نال نہیں میں سنے نو لکھ آئے من مردی قسم اے غازی دی ماد مطہ دے وار دے لگے فرمائے حبردار میرے پتر دی کو ہی پیا کرنے میں قسم دے نیا نو لکھ تو میرا نہیں مردہ میں اللہ حت دے پتر چاہ کے پھالے بشیرہ دے سال چاہ کیا میں فوجا دو نہیں بہین دے بھرا دیا پابند آواز دے بہین بھرا پابند کر کے مرحبا 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 بھائی میں صدقی ہوں اگلے سال اس رون جس رون جتنا آخر دس آمان کٹا کر سکتا جتنا قبردیا تنہائی کٹا کر سکتا جتنا قائم بھار گائی پرس پیش کر سکتا کوشش کریں جتنے آسو بہا سکتا کبیر کبیر گناہ ما فون کون کون بھلے فرم جڑے بچ گئے ہوں آگا غازی دی شہادت آگ عمل بنین دا دل لہ گئے قزم اللہ پاک دی در مدین دے بہر آئے ایک خیمہ کال علم ترہ محمل حیران ہو گئی کتھ آین میری مرشد زہدی پردہ اٹھا کیا دن اس قیم جے تو مسلمان میں سیدہ قرآن میرے سا تیرا کھلے میری سیڑ پاک بارہ بی بیاں دے چیرے دو دو والی بیک اخیر اپنے چیرے تیمہ دی چھا گئے یا دی فضا بین دس نا نا جو علی دی وٹی جی زینب کے قائم ادھا کیا دی اما وے خزین میں آ فرمایا میں اتنا دس تیرا چیرہ کیوں زخمی ہے فرمایا میرا سار زیادہ زخمی ہے کہ بڑے رو رو کے پیادی ہے میرے سار تی زخام انہیں زیان دے میری چاہ مرحبا مرحبا کربلا بن گئی بھئی کربلا بن گئی بھئی محسد کیوں محسد کیوں بھئی علی دی 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 حالت وے کے جتنا تی ٹوڑ سک دی جنت الب کی آ گئی زہر آدی کا بیت مور کے رو رو کے پیادی معاف کری میرا پتر تی یدھی نہیں بچا گئی میں وے خانیاں پہ چند نہیں ہوں دا تسی ایک دربار گئے ہو ہو کئی دربار آج گئی پھر رون دی آئی دن نرون دی آئی راب نرون دی آئی کچھ سال گجرے ایک دن آدی سجاد جی دادی پھر میں میرا دل میں ہو تو پہلے میں تیرے پیو دی زوار بڑھو کوشش کرو میری منت کسے طریقے ایک واری کربل آجاؤ موت تو پہلے حسین دی زوار بڑھو جڑیا میں روایات پڑھ چکا میں قرآن سر تے رکھ دے نام میں دان ماشر جڑ حسین دے زوار دا پروٹوکول کسے دن فرمایا ایک واری میرے باب دا زوار بڑھو تُر نہیں سکتے محمل تے غازی دی مان بیٹھا کے دو امام سجاد و باکر مولا محار بھگڑ کے کربلا یب محرم نپونجے نہر از قمان دے کنارے جڑے کربلا دے زوار بیٹھے اور یہ تھے صاحب زمان دی مسجد اتھے پہنچ کے جناب سجاد محمل روکے غازی دی مان اللہ برمے لے میرے باب دی لان دی جگہ آگئی مان نی میں سکتا دے نے فرمایا میر دور رو کیا دی ہے سجاد میندہ سے اتھے لتھائے تے اتھے کی میں نہیں آئے جی معاف کرو رات رو کیا دی دادی تھو لے کے اٹھو دائیں شمر میرے باب لوں والا چھو پھڑ کے ہر قدم دیا دائی اب آفرین آفرین بھائی آفرین آفرین بھائی آفرین بھائی میرے ہر پڑ گیا اللہ اکبر سہارا لے کے سیدو شہداد ہی اس دور دی بات ہے جیس دور کچھیاں کبر پرسے دیتے اوہ عبر دب اٹھا اوہ پسے گردر زبا وڑالا میں دن آت جا کے پالے آئی اس واض دن آئی پالے آ امت ہمار آئی کتھے بہنہ کھلو دیں رہیں گے سجادہ دن ہو دن لے زین دی آئی ما سو ما کتے رہی آئی آئی وو آئی 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 سونے پتر اکبر دی قبر کی تھے اور میں میرے باپے تھے پیرانے بھائی علی اصغر دی قبر برمایا کوئی نہیں اصغر کی تھے میرا لمنٹ آگر نہیں پھر کتے ازگر فرمائے دادی تُو سے انظام کرو بچہ چھ مہینے دوئے ماں پر دے جھو جائے بیو کلہ رہ جائے بیو پترانوں کی تھے سمان دیلا فرمایا باکر میں لگ دے سینے تے بیو سمائے گا فرمایا ماں شام دور گئی اصغر باپے دے سینے تے سام گئی آخرین بھائی آخرین بھائی اچھا ایک واری آخری بھیلے ایک واری میں نے غازی دی قبرتے لے چلو ہو سکتا ہے کہ میں نے پڑھنے ہی نہ پوے دادی داحت پکڑ کے شبید پیرانے پاس اتنا سفر کتنا جتنا سفر مروا دے در میں آنا ہے بینائی کمزورے ضعیفہ ہو چکے نے سجاد دادی داحت پکڑے میرے الوے کھنا اور میں نے دادی بیٹھ جاؤ پتر دی قبر آگئی جس ماں ہتھاں تے چاہ کے پالے آئی میری سینے این کر کے ہتھ رکھے کتھے کمر ہوا میروا نہیں بھائی میروا نہیں بھائی اور سمجھ آگئی ہے این کر کے ہتھ رکھے نہیں قبر کوئی نہ آئی ہاتھ گن دی آئی ہے قریب اندھ آئین ایتھی آکے قبر آئی ہے تڑھ گیا دی نہیں میں سجاد ایت میرا غازی نہ آئی نہیں نہ ہتھاں تے پالے میرا دو رکھا میں بھڑے تھے بانگائی ہے سجاد ماتم کر کیا دینے اما اتنا ماریا نے میں نے ہی اوہ ملیا آئی ہے جی میں چھے مہینے نے بچے دی قبروں دیئے کتر نے پیرا لے پاسے بے کے پھئیا دیئے اے امر دنائی ہوں میرے سپراندی پر آئیاں پچھنے کا گالے اوہے لے کے نہاوے آفریم آفریم بھڑی میں اتھائی چھوڑ دینا میں اتھائی ماتمِ حسین کرا دینا شہاتتِ حوالِ نال مجلسے میں صد کے اوہاں قدی جنابِ عمل بنی بھی وفات نہ پڑی ماتِ سمجھو وفات پائی بابا زکھلو تاں میں اپنے قیم ڈک جا رہی تھا اس ستے میں تنکیز امانہ دیاں قرآن لیا میرے سر کے میں قسم دینا موئی نہیں غازی دی ماں ماری گئی ہے اڈگا لیا چوڑ حجری آئی ترے سال پنج مہینے ترے دن زندہ رہ کے رون بھی رہی ہے تیرا جماعتی حسانی آئی ہے زہرادی کے بردے بے کیا دی اوہ محمدی دھی مدت ہو گئی ہے تیرے حسین و روحیہ پتہ نہیں میرا دل کرتا ایک واری میں غازی دوئے کرا کھیند میں پتر بلاوا فرمایا ساد مار میرا غازی آسی کربلا لے پاسے مو کر کیا دیئے ابباس جلدی آمہ مار گئی ہے میٹھنے لگا ہیک جوانے جیدے بازو نال کوئی نہیں مادے سامنے آکد ہے امہ حکم فرمایا دور چل رہی ہے ایک گل پچھنی ہے امہ حکم کرو جڑ مات میں بیٹھی ہو رو رو کے پیادیے یا گلدہ سہے دستور اسوارا نالاند کو چلے بھی چاہا تھپا کے اور میں نو دس رازی کی میں دولتا ہو سے تو میں بازو کلم کرا کے آواز آئے مات میں حسائل مات میں حسائل